بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج بنائیں گے آلو مٹر اور کوفتے کا بلکل ڈھابا سٹائل سالن تو آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریے گا یقیناً آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی اس ریسپی کو بنانا جس کے لیے میں نے پین میں آئل دیئے ہے تقریباً ہاف کپ اب اس میں کٹے ہوئے آلو ایٹ کر دیں گے اور سو گرام کے قریب اس میں مینے مٹر ڈالے ہیں اب ان سبزیوں کو ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک ان کو میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے جسے ان کا ذائقہ بلکل روسٹڈ ویڈیٹیبلز جیسا آئے گا جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تقریباً پانچ منٹ ان کو فرائی کرنے کے ان کے اوپر ہلکا سا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا تھا تو میں نے انہیں کلک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب اسی آئل میں ہم فرائی کریں گے پیاز اور ٹماٹر یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے اور دو میڈیم سائز کے میں نے ٹماٹر لیا ہے جن کو کٹ کر کے میں نے اس آئل میں ایڈ کر دیا ہے اب ان کو بھی آئل میں فرائی کریں گے جب ان کے اوپر بھی ہلکا سا گولڈن کلر آنا شروع ہو جائے گا تو ہم ان کو بھی ایک الگ پلیٹ میں نکال لیں گے پہلے تو سبزیاں اپنا پانی چھوڑیں گی آئل میں اور پھر یہ اسی آئل میں اپنا جو کلر ہے وہ چینج کر لیں گی تو یہ میں نے نکال لیا ہے ان سبزیوں کو اور انہیں تھنڈا ہونے پر ہم بلینڈ کر لیں گے اب اسی آئل میں اسی پین میں میں نے تین ٹیبل سپون لیسن ادھرا کا پیز شامل کیا ہے اور اسے میڈیم فلیم پہ ہلکا سا گولڈن پراؤن کیا ہے اب اس میں کوفتے شامل کر دی ہیں میں نے اور یہ فرائی کیے ہوئے کوفتے ہیں لنک ان کا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی جس طرح سے یہ میں نے کوفتے بنائی ہیں تو اب یہاں پہ پیاز اور ٹوماٹر کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے کوفتوں میں اور یہاں پہ فلیم کو جو تھوڑا سا ہائی کر دیں گے اب یہاں پہ کچھ مسالیں میں نے ایڈ کی ہیں جن میں ایک ٹیبل سپون سرک مرچ پاودر ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ایک ٹی سپون کورینڈر پاودر اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور جو تفصیل ہے وہ سکرین پر نظر آ رہی ہے اور ویڈیو ان کی تھوڑی سی سکپ ہو گئی ہے اب اس میں میں نے فرائی کیا ہوئے آلو اور مٹر ہیں وہ ایڈ کر دیں ہیں کوفتوں میں اب یہاں پہ ہائی فلیم پہ تقریباً ان کو پانچ منٹ کے لیے سارے اجزاء کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے سبز مرچیں یہاں میں نے پانچ سے چھ سبز مرچیں لیں ہیں اور ایک عدد میں نے لیمو لیا ہے جس کا رس اس میں شامل کریں گے کوفتوں میں اور آلو اور مٹر میں لیمو کا رس شامل کرنے سے سالن میں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے آپ بھی ضرور ڈال کے دیکھئے گا آپ کو بھی یقیناً بہت پسند آئے گا اب یہاں پہ حسبے ضرورت پانی آئٹ کر دیں جتنا آپ کو سالن بنانا ہے یا آپ نے اس کی گریوی تیار کرنی ہے تو بس یہاں پہ لڈ لگائیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ سالن کو پکا لیں تاکہ یہ اس میں جو آلو مٹر اور کوفتے ہیں وہ اچھے سے گل جائیں تو یہاں پہ سالن بلکل ریڈی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا ویو تو اس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے گرم مسالہ گرم مسالہ حسبے ضرورت ہے آپ اپنے حساب سے ایٹ کر لیں سبز دھنیا ایٹ کریں کٹی ہوئی سبز مرچے بھی ایٹ کر دیں تو اس سے جو سالن کا ذائقہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کے آئے گا تو سالن ہمارا بلکل ریڈی ہے آج جو ہم نے بنائے آلو مٹر اور کوفتے بلکل دھابے والے آپ بھی ضرور بنائیے گا تو آپ کو بھی یہ ٹیسٹ بلکل دھابے والا ہی لگے گا تو آپ اسے نان کے ساتھ اور تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت ہی اچھے لگیں گے تو ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ